السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب درمیل کراستر رو بستر رو آباد رو شاد رو سادہ چانچے کی دعا تھی سب کے لیے دعا کہوں اللہ تعالیٰ سے کہ بھی سب ہی کو اللہ تعالیٰ ہستا مسکراتا رکھے اور اپنے حفظ زمان میں رکھے ہسا میں اس لیے ہوں بھائی کہ بھی یہ میری آج نیو کٹ دیکھیں میں نے بال چال چھوٹے کر رہے سب کچھ اور آج جو فاروق اور نجمہ بیٹھنے جائے وائدہ خلافی کیے کل سے میرے ساتھ بڑی بے وفائی کی ہے تو اس بات سے میں ہس رہا ہوں کہ وہ دیکھو انہیں اسلام آباد بیٹھے ہیں اور میں بیٹھاؤ پنجاب میں ایسا ٹھیک نہیں کیا تنہیں فاروق کتنا اچھا لمبا قد ہے ترہی یار جھوڑ بولتے ہو وہ بھی سکے چاچا سے چاچا تیاری کرو بالشال چھوٹے کراؤ اور ہم سلام آباد چل رہے ہیں تو اس کو مصطفیٰ کو پوچھیں گے اور کچھ دن گھومیں گو اور بھی تھنڈی جگہ پر بھی چلیں گے تو پھر چوری چوری چلے گیا یہ ایسا نجمہ بیٹھی نے کیا ہوگا اس نے انہیں تو بولا گا جھ رہنا ہے تو چاچا کو اکیلے چلتے ہیں تو یہ آپ نے اچھا نہیں کیا فاروق میرے ساتھ آپ نے میری بال بھی کٹنگ کرا دیئے میں نے بال بھی چھوٹے کرائے اور نیو لوک بھی لائی اور تو چوری چوری چلا گیا چلا جی تو بہی بھاروک صاحب چلے گئے ہیں کچھ آم شام لے کر اور کچھ اور توفے سبزیاں وغیرہ سب کچھ تارا بڑی کے پاس پہنچیں لیکن میرے ساتھ کر گئے ہیں وعدہ خلافی تو یہ تو بھائی آپ پنجاب آئیں گے تو پوچھوں گا تم سے ٹھیک ہے تو پنجاب آ بیٹا تیرے سے پوچھتا ہوں تو نا میں وعدہ خلافی کر کے چلا گیا ہے تو اب پنجاب آئے گا پھر باتیں کرے گے تو جو چولستان نکل کے جاتا ہے میرے طرف سے یہاں پل سے گزر کے جاتا ہے نا تو اب میں دیکھوں کہ کیسے تو چولستان جاتا ہے اور کیسے تو پنجاب آتا ہے اب بھی وہیں رہے جانا ٹھیک ہے نا اب نہ ہو اسلام آبار ٹھنڈی جگہ پر تو چاچا کو ساتھ نہیں لے گیا جیسے ٹھیک ہے آپ نے اپنی بیوی کا کہنا مانا ٹھیک ہے چاچا کا کہنا نہیں مانا کہ آپ چاچا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے میں آپ سے بہت نارا جوں بس چل کٹی کٹی تیرے میری کٹی 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 چلا جیت اللہ تعالی آپ لوگوں کو صحیح سلامت لے گیا اور صحیح سلامت واپس آئیں گھومیں پھریں انجوائے کریں کوئی بات نہیں لیکن تیری میری کٹی بلتا بابو تیری میری چھوئی اچھا بھی اس تارہ بڑی کا جو ولوگ آیا نا یہ بال کٹنگ والا تو اس کو لے کے بہت سارے دشمن آگ بھگولا ہو چکے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ پچھلی باتیں ان کو یاد آگئی ہیں فلان ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا ارے دشمنوں انہیں تو بھی بھگ کے بال کٹیں اور پرنک کر رہی تھی ساجد کے ساتھ لیکن آپ لوگوں کو کیا جرورت ہے آپ لوگوں کو بال نہیں کٹیں بھگ کے بال کٹیں تو آپ کو کیا تکلی پہرے بابا بتا یہ کیا ہے کسی کے بلوگ نہیں بنتے اور کسی کا نام نہیں لینا کسی چیز میں وہ چلتی نہیں ہے چلتی نہیں ہے تو لوگ جلتے ہیں جلتے ہیں تو پھر پھر تو غیبت کرنی پڑتی ہے نا ایسے پھر بلوگ نہیں چلتے تو اس میں اس طرح کا کسی اب اس طرح بڑے گئے جیسے کونٹیکٹ بناو اچھے چھے کونٹک بناو اور اچھے چھے باتیں کرو روز کی سوچو کل کیا کرنا ہے کل کیا کرنا ہے ایسے کیمرے لے کے بیٹھ گئے ریبور ایکشن دینے میرے طرح بیٹھ گئے باتیں کرنا پسینہ بھی بہت آ رہے کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں یہ اللہ ہمارا حال ہے ہماری جو غریب امت ہے اس کا کیا ہوگا یہ تو ہم امیروں کا حال ہے دیکھ رہے ہیں کیسے امیروں میں ہاں تو ہم نے رات میں تو یہ کہ میں تھوڑا سا نٹنگی کر رہا تھا امیرت کی بھی امیر ایسے بولتے ہوں گے ہم غریبوں کا نان دے گو میرا تو پسینے سبھی یہ کپڑے بھی کھلے ہو چکے ہیں تو میں نٹنگی کر رہا تھا بھی امیر کو یار اس ہی نہیں ہے آپ کے گھر میں کولر پنکھا لگا ہے اس سے تو خوزارہ نہیں چلتا تو امیر لوگ کرتے ہیں غریب کے گھر میں پنکھا بھی شکر ادا کرتے ہیں اللہ شکر ہے تیرا پنکھا تو ہے لیکن اتنا گرم ہوا دیتا ہے بھی یہ پنکھا نا بس کیا آپ لوگوں کو بتاؤں جیسے آگ پھینک رہا ہو آگ یہ پنکھا نا ایسے ہوا دیتا ہے جیسے آگ آگ آ رہی ہو آگ آگ کے شولے آ رہے ہیں ابھی بھی تو خیر ہم غریبوں ہیں یہی لکھا ہے کہ آپ لوگ انہیں اسی پنکھے پر رہنا ہے ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہوئے آپ نے اسی پنکھے پر رہنا ہے تو ہم رہ رہے ہیں بھی کیا کر سکتے ہیں گہر گرمی بہت ہے کل جی ہمارے پنجاب میں بہت بیس پچی منٹ جو ہے نا میرے میرے جاں میرے گاؤں آئے وہاں جو نے برسات ہوئی تھی بہت عالی اور پیاری سی آج میں نمکوڑک شریف کے طرف گیا ہوں صبح تو وہاں بلکل تھوڑی تھوڑی ایک سے فوار شوار تھی تو کہتے ہیں کہ ایک دو منٹ آئیے اور آکے چلی گئی اندھیری اور برسات تھی لیکن ادھر جو میرے شہر میں نا بیس پچیس منٹ رکی اور بہرے پیارے طریقے سے جو ہے نا فصل وغیرہ اور جو ہے نا سڑکیں وغیرہ بھیگ چکی تھی اور پھر کو بھی بہت گرمی لے گئی ساڑھے آٹھ کا ٹیم اتا رات کا تو میں نے بھی انجوئے کی بھی وہ باہر جا کے نا برسات میں رکا رہا ہوں کتنا دیر تو میں نے بولا کتنا گرمی بہت ہے اس ٹیم گرمی بہت تھی تو یہ ایسے ہوائی جیسے ہوائی ایسے برسات آگئی واہ 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 کیا موسم پھر بن گیا بھی کچھ دیر کے لیے مری بن گیا تھا تو خیر ہم غریبوں کی یہی مری ہے جو اللہ تعالیٰ برسات بھیج دیتا ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ایسے وقفے وقفے سے نا یہ پنجاب میں نے ہمارے گاؤں کی طرف ہمارے زلے میں وقفے وقفے سے برسات ہوتی رہے گی ہم دعا گوئے اللہ تعالیٰ سے بھی یہ گرمی ختم ہوگی بہت گرمیاں ہم چل بھن چکے ہیں جی بالکل اس گرمی میں دیکھو دیکھو یہ یہ سکن کا حال ہوگی ابھی کیا کر سکتے نبھا رہے ہیں کیا کریں دعا کریں کہ ہمارے یہاں بھی برسات وقر آئے اور ٹھنڈا موسم ہو جائے ہم آپ لوگوں کے دعا کرتے ہیں بھی چھنڈی موسم ہو اچھے سے آپ لوگ رہے ہیں پھر تو جی اپنا بابر صاحب کا بلوگ آیا وہ اچھے طرح سے گھوم پھر رہے ہیں لیکن آج ایک اعلان اور بھی وہ بھی کر رہے تھے بھی ہم جا رہے ہیں اسلام آباد کے سائیڈ بابر کا اعلان تھا تو شاید وہ بھی آ جائیں اسلام آباد اور فاطمہ بیٹی آ رہے ہیں پنجاب کیونکہ ان کے کپڑوں کا کام ہے کچھ تھوڑا سا کپڑوں کا کام کریں گے کچھ بھی گھومیں پھریں گے کب سے وہ بھی پنجاب نہیں ہے اگلی عید پر آئے تھے اس کے بعد پھر بھی ایک سال چھے مان ہونے والے ہیں پھر نہیں آئے کہ ہر عید ہم ایک ساتھ کرتے تھے تو وہ بھی نہیں آئے دلبر کا بلوگ آیا وہاں میں دیکھ رہا تھا ٹیبلٹ کے بارے میں بتا رہا تھا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بھی میں نشے وار چیزیاں یا کچھ ایسے استعمال ہوتی ہیں چیز وہ کچھ میدے کیلئے کھا رہا ہے چیزیں جو مطلب ہے ہٹلوں والی چیزیں کھاتے ہیں تو وہاں مرچ مثالہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ کئی کیپسول ہے میدے کیلئے جو انسان کھا لے تو پھر تبیت ٹھیک رہ جاتی ہے میدہ ٹھیک رہ جاتا ہے تو بھابی صاحب کا بلوگ آیا وہ بھی کہہ رہی تھی میں آج کے بعد کسی بھو پر کوئی بات نہیں کروں گی بھابی روبینا صاحب کا آرڈر ہو گئے یہ کسی میں اپنی بھو پر کوئی بات نہیں کروں گی جیسے وہ کریں نہ کریں کچھ کام کریں کچھ نہ مجھے جواب دینا دے تو بس میں کسی بھو پر کوئی بات نہیں کروں گی تو خیر ہے بھابی آپ کو کسی نے کچھ بولا کوئی بات نہیں تو آپ کا حق ہے بات کرنے کا آپ کی بھو ہیں آپ بھولتی رہے ہیں جو سچ اور حق کی بات ہے کرتے رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روکتا سچ بولتا رہنا چاہیے تو بھائی آج ہمارے پاس آیا ہوا ہے سیٹھ مدنی صاحب ان کی وائف ان کا بیٹا ماشاءاللہ انجوئے کیا ہم نے دوبیر کا کھانا ایک ساتھ کھایا بیٹھے رہے گپ شپ لگائی ان کا کیوٹ سا بچہ ان کے ساتھ میں نے گپ شپ لگائی اب مدن صاحب بھی یہی ہیں تو ابھی جو ہے نا اس ٹیم میں نے تھوڑی دیر پہلے کال کی تو شعباز کو بولا بھی آجاؤ کیونکہ جمعہ رہا جمعہ کی رات کو آتے رہتے ہیں اکثر جمعہ کو دن کو تو آج آئیں گے جمعہ ہوگا ہے تو اس کو تو پہلے آ جانا چیز لگ ہے نہیں آئے شہد گھار اکیلا تھا مدن سیٹھ ادھر تھا تو ابھی شعباز بھی آ رہا ہے بچوں کے ساتھ تو وہ کہہ رہا تھا ابھی وہ بچے یاد کر رہے ہیں بھی ہم نے چوئے لوگر اپر جانا ہے نہانے چھوٹے بچے بھی بہت انجوئے کرتے ہیں نا تو وہ آرے بھی دادا کے پاس آتے ہیں جی ساتھ بسم اللہ آجیں ہم آپ کو گھمائیں گے پھرائیں گے اور بھی وہ چھوٹی سی منگ پھول ہوتی نا وہ ٹیوئل والی وہاں لے کے چلے کے تو بھائی آج کا بس اتنا ہی بلوگ تھا یہی باتیں تھیں آپ لوگ انہیں وسیم کے لئے ضرور دعا کرنی ہے کیونکہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے وائف کی بھی طبیعت نارمل رہے اور میری ساسوں ماں کی بھی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے رات کو میرے سوسر شریف کو کچھ بدہ حضمہ صح ہو گیا تھا یعنی کہ جیسے ہزہ ہوتا ہے ویسے ہو گیا تھا ان کی طبیعت بہت خراب تھی رات کے تین بجے پھر ہم ہسپیٹل لے گئے انہیں دوائش ہوئی ایسمنٹ کیا ٹرپے شپے لگی ہم بزرگ بندے تو ان کو تحاجت نماز پڑھتے ہیں تو جب تحاجت کا ٹائم ہوا تو انہوں نے بندہ بھیجا بھی اور میری طبیعت صحیح نہیں ہے تو پھر ہم اسے ہسپیٹل لے گئے تو وہاں ٹرپے شپے لگی الحمدللہ ابھی وہ بھی ان کی بھی طبیعت ٹھیک ہے تو ان کے لئے بھی ضرور دعا کیجئے گا وہ بزرگ بندے ہیں بہت ہی عام اقصد ہے نیک نمازی بندے ہیں تو پانچ وقت نماز پڑھنا ماشاءاللہ تحاجت گزار بندے ہیں میری ساسو شریفی وہ بھی پانچ وقت نماز پڑھتی ہے تحاجت لیکن میرا سسر نے کبھی نہیں چھوڑی ماشاءاللہ تحاجت گزار بندے ہیں تو ان کے لئے ضرور دعا کیجئے گا آپ لوگو روکیسٹر سب سے بھاب کیجئے سعودیرہ والی بھابی صاحب میری بھائی صاحب بھائی غلامہ صاحب بہت ہیپی نظر آ رہے ہیں آج کل ماشاءاللہ ایسے ہستے مسکرات رہے ہیں ہمارا ابھی پریشانی ہماری کم ہوتے جب بھی بزرگ بندے اچھے سے گھوم پھر رہے ہوں تو میرے خیال میں مجھے تو یہی اندازہ تھا ابھی وہ عید کے بعد آ جائیں گے میرے خیال کچھ لمبے ہو رہے ہیں تو بھابی نے آنا ضرور ہے ابھی پندرہ دن آئے بیس دن بعد آئے بھابی کا دل کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آئے گی پاپس بھی جب بھائی کا اکامہ بن گیا تو بھابی ضرور واپس آئے گی ہم میں بھی دعا گوں بھابی جلدی آئے اسطارہ بیٹی کے پاس ابھی تو وہ بھی سلمہ بیٹی کے پاس ہے تو اسطارہ بیٹی کے پاس اسے آنا چاہیے اسطارہ بیٹی جو ہے نا اپنے آپ کو مطلب خوش رکھنے کی کوشش کر رہی ہے پتہ نہیں اندر سے بندہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لیکن باہر سے خوش ہے تو اسی کے ساتھ اجادت چاہتا ہوں ملیں گے کل کے بلوگ میں کچھ اچھا لے گے آپ لوگ کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ اور فروغ تو واپس آ تیر سے ہمیں پوچھتا ہوں بیٹا تو جو ہے نا میرے سے چوری چوری چلا گیا ہے تو کوئی بات نہیں ملیں گے جب تم پنجاب آو گے تب اللہ حافظ محمد آ چکا ہے و xi seem repeating SIMP کون ہے کون ہے کئے نام ہے اس کو آیاں 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 احمد احمد ہے جاہ کانا یہاں تو نہیں ہے احمد ہے شناو احمد کیا آرہً بھئی آمد نیگا بیٹے بھئی آمد نیگا بےٹے بھئی آمد نیگا بڑو بھئی آمد نیگا بڑو بھئی آمد نگا بڑو چکتا رو بھئی آمد نیگا کیا ہے بھئی یہ دیکھو کیلتا ہے کیلتا ہے کیا ہوا چلو اس کے چوزن پر بھئی کیا آلے ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو لائٹ کو دیکھ کے پھوچھ ہو رہا ہے ہاں پھوچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ابھی پنکھے کے ہوا لگ رہی ہے نا جب ایسی ہوا ختم ہوتی پھر رونے چروہ جاتا ہے بھئی سیٹھ میں دینا کیا آلے ٹھیک شکر آلے کا کلمہ آپ کو تو آپ سے ٹھیک ہے آلہمداللہ ٹھیک ہے گھرمی ہے پر سوئے ہوئے ہیں سکون سے کیا کریں گھرمی کا بھوٹ ہے بھوٹ ہے نا ٹھیک ہے اور سنے کام شام ٹھیک ہے اللہم شکر آلے کا کلمہ ٹھیک ہے آپ سنے ٹھیک ہے شکر ہے جا لمبے پاؤں کر دیا آپ نے آگئے میرے پاس کتنا دن کے بعد اید پر بھی نہیں آئے تو ہاں بھائی اس لیے نہیں آئے نا آج میں نے بہت چھوٹی کالوں آج آپ کو میرے کے لیے آئے تھا بہت میرے بھائی چلو آج تو گئے آپ شکر تو اید پر بھی نہیں آئے لنبے پاؤں کر رہے تھے دو تین بندے آج آئے کرو یار گپ شپ ہو جاتی ہے شاہر آئیں گے اچھا یہ ابھی یہ جھگرہ لگا رہا ہم اس کو بھی بندہ کیا ہوا چاہیے کیا ہوا چاہیے کیا ہوا نظر آئے کیا ہوا چاہیے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے بھائی جان کیا ہوا چاہیے آپ کو دیکھ رہی ہے تو اس نے ٹھیک ہو سب سے ٹھیک ہے یہ ہاں 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 کیا ہوا مہمان بر پاس آیا ہوا ہی ہے بدلی کتنا دی رہتے ہیں ایمیرکان شام تک تو بر پاس آئی ہے موسیقی